کبھی کوئی پھل کھاتے ٹائم یہ سوچئے کہ یہ پھل جو آپ کھا رہے ہیں یہ آپ کی قسمت میں تھا جب سے اس کا بیج بویا گیا سالوں بعد جا کے وہ ایک پیڑ بنا اس پیڑ پر پھل آئے پھر وہ توڑے گئے اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سپلائی کیے گئے پھر وہ مارکٹ میں آئے اور مارکٹ میں ہزاروں لوگ خریداری کرنے آتے ہیں پر وہ پھل آپ کے گھر لائے گئے اور آپ کے گھر کے سارے فیملی میمبرز ہونے کے باوجود وہ پھل آپ کے حصے میں آیا ایک ایک چاول کا دانا جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ تک پہنچانا اللہ کا نظام ہے آپ کی قسمت میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گی اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور صبر کرا کریے کیونکہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے اللہ ہے